موسیقی قواتین حضرت ایک بات پھر خوش آمدید تقریبات یوم پاکستان کی تراسویاں یوم پاکستان ہے تئیس مارچ انیس سو چالس سے لے کر تئیس مارچ دو ہزار تئیس تک کہاں کہاں سے یہ قافلہ آیا ہے اور اس نے کیا سفر تیہ کیا ہے ہر ایک گام پہ ایک نئی کہانی ہے ایک نئی مہم ہے اور ایک نئی کامیابی ہے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہمیں اس کا تو کافی ادراک ہے کہ ہم اپنی ناکامیوں کو گنتے رہتے ہیں لیکن کیا خوبصورت بات یہ ہے کہ ہر ایک حادثے سے ہر ایک انتہان سے یہ قوم مزید سخت جان مزید ریزیلینٹ مزید مستحکم ہو کر باہر نکلی ہے انس سو اکھتر کا سانیہ بھی ایک ایسا سانیہ ہے کہ جس کو ہم فراموش نہیں کر سکتے وہ افتخار عارف نے کہا کہ ہم اپنے رفتگاں کو یاد رکھنا چاہتے ہیں اور دلوں کو درد سے آباد رکھنا چاہتے ہیں تو جہاں خوشی کی بات ہے وہاں ہمیں یہ ادراک بھی ہے کہ ہماری کوتاہیوں کے سبب ہمیں نقصان کیا ہوا لیکن پھر یہ اسی کی جلوہ گری ہے کہ اس امتحان سے یا اس مشکل سے یا اس سانے سے نکلنے کے بعد یہ ادراک آیا کہ اب ایک متفقہ آئین کی ضرورت ہے سو پھر دس اپریل انیس سو تیہتر کو پہلی بار اس سرزمین کو وہ آئین ملا جو سب کی باہمی مشاورت سے تھا جس میں ایک اسلامی وفاقی جمہوری پاکستان کے وہ خد و قال بالکل واضح ہو گئے جو تئیس مارچ انیس سو جو تئیس مارچ انیس سو چالیس کی قرارداد میں تھے یا جو گیارہ آگست انیس سو سنٹالیس کی قائد اعظم علیہ الرحمنہ کی تقریب میں تھے جناب زفراللہ خان نے پاکستان کے آئین پر اس آئینی جد و جہد پر پاکستان کے وفاقی خد و خال پر بے انتہا کام کیا ہے اگر میں یہ کہوں کہ قائد اعظم یونیورسٹی کے طالب ال رہنما ریڈیو پاکستان کے شولہ بیان کمپیر خود پاکستان ٹیلیویجن کے کمپیر پاکستانی صحافت کے ایک نامور چہرے اور اب سوک ایڈوکیٹر زفراللہ خان کی زندگی بھر کی کمائی پاکستان کے آئین کو سمجھنا اور وفاق کے دھانچے پر اوروں کو سمجھانا ہے تو کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہوگی زفراللہ آپ کی آمد کا بہت شکریہ بہت شکریہ شمون آپ نے بڑا جینرس تعرف کرایا قطر نہیں ہم ایک طالب علم ہیں اور جب بھی پڑھتے ہیں کوئی نئی پڑھتیں کھلتیں ہیں نئی جہتیں کھلتیں ہیں تو پھر آج جب ہم یہ خوشی کے موقع پر بیٹھے ہیں بہت سے کنفیوزنز یا تو رہی یا کریئٹ کر دی گئیں اور آج جو ہماری نوجوان ذہن ہیں وہ ایک طرف جہاں عام طور پر ایک تاثر یہ ہے وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ آئین اتنا اہم کیوں ہے ایک اور دوسرا یہ کہ پاکستان کے بارے میں ایک بڑا کنوتی سا تاثر ہے 23 مارچ کی قراردار اور 1973 کی آئین کو ملا کے اگر دیکھیں تو آپ کو کیا چیز ان میں کومنیلٹی ایک جیسی چیز کیا لگتی ہے دیکھیں بنیادی طور پر تو شہریوں کے حقوق ریاست کیسی ہوگی اس کا ڈھانچہ کیا ہوگا اس کا ادارہ جاتی نظام کیا ہوگا یہ کیوں ضروری ہے یہ اس لیے ضروری ہے میں آپ کے ساتھ جو ہمارے ہاں لوگ آئین کو بے وقت چیز سمجھتے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے اگر آپ مذہب سے رہنمائی لیتے ہیں تو حضرت موسیٰ کے دس احکام روانی میں سے ساتھ آپ کو آج یونیورسل ڈیکلیریشن آف یومن رائٹس اور کئی آپ کو دستور پاکستان کے فنڈیمنٹل رائٹس کے چپٹر میں ملتے ہیں تاریخ میں آگے آئیے تو محساک مدینہ دنیا کا مضمئن دستور سنت نبوی بھی ہے ساتھ ہارٹیکلز کا ایک کانسٹیوشن ہے جس میں کمیونٹیز کے ریلیشنز کیا ہوں گے ذمہ داریاں کیا ہوں گے دفاع کیسے ہوگا معاملات کیسے نبھائے جائیں اگر آپ تہذیب سے رہنمائی لیتے ہیں تو آپ کو ہم و رابی بابل و نینوہ کی تہذیب میں یا ایون اپنے خطے میں اشوکہ کی تختیاں ملیں گی تو آج دنیا میں ایک سو اٹھانوے ممالک بعض ممالک ایسے تھے مگر میں کھل کے اگر بات کروں تو ایک ملک سعودی اریبیا انیس سو اکانوے تک وہاں پہ مباحث یہ تھے کہ قرآن مجید کی موجودگی میں دنیاوی دستور کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے یہ سوال سلجانہ پڑ گیا انیس سو اکانوے میں جب صدام حسین نے مختلف علاقوں پہ قبضہ کر گیا کہ دستور کا پہلا آرٹیکل ریاست کی روح بتاتا ہے ریاست کا نام بتاتا ہے اور ریاست کا جیوگرافیہ بتاتا ہے مظلن پاکستان کا دستور شروع ہوتا ہے پاکستان شل بی افیڈرل ریپبلک ٹو بی نون ایز اسلامی ریپبلک فیڈرل ہوگا وفاقی ہوگا ریپبلک ہوگا جس میں پبلک ایمپاورڈ ہوگی اور اس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان تو لہٰذا اس وقت دنیا کے ہر ملک میں دستور ہے لیکن جو جدید دستور ہے یہ پتھر پہ کندہ نہیں ہے کہ آپ نے لکھ دیا ہے تو یو آر لاؤکٹ یو آر باؤنڈ اس کے اندر ہمارے آئین کے اندر بھی آرٹیکل ٹو تھرٹی ایٹھ ٹو تھرٹی نائن جب آپ کے ضرورتیں آپ کے حالات بدل جائیں یو کن چینج امنٹ لیکن تھوڈیو پروسس پریس کانفرنس پہ بیٹھ کے نہیں جلسے میں نہیں جیسا بدکسمتی سے ہماری تاریخ میں ہوا اور اس کی وجہ سے دستور کے ہوتے ہوئے بھی دستوریت کا کلچر 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 آف کانسیچویشنیلیٹی وہ ہم نہیں بنا پائے تو لہٰذا اس لیے اہم پھر یہ صرف سیاسی دستاویز نہیں ہے یہ معاشی دستاویز بھی ہے ٹیکس وفاق کیا لگائے گا صوبہ کیا لگائے گا ان ٹیکسوں کے آنے والی آمدن کا نیشنل فینینس کمیشن کے ذریعے تقسیم کیسے ہوگی اگر آپ کے خطے میں قدرتی وسائل ہیں آئل اینڈ گیس ہیں اس کے استعمال پہ پہلا حق انیس سو تہتر کا دستور دیتا ہے اور آج اٹھارویں ترمیم کے بعد جوائنٹ اینڈ ایکوال اونرشپ دیتا ہے یہ تو ایونیوز ہیں میرے جی چاہتا ہے کہ آپ اس فنڈیمنٹل پرنسپل کو جو آرٹیکل 3 میں ہے اور کیا خوبصورت لفظ ہے ایڈیالجی ایچ ون اکارڈنگ تو ہیز ورک and ability and gradual fulfillment اچھا یہ بھی اکابرین کے ذہن میں تھا کہ یہ کوئی magic wand نہیں ہے کہ ادھر آئے گا تو چراغ روشنیا اس کے پیچھے ایک جد و جہد ہے آئین بنانے کی بھی جد و جہد ہے اس اصول کے تحت آپ نے آگے منزل کرتا ہے اس کے مطابق آپ نے انسیچوشن بنانے ہیں نیشنل اکناومک کانسل بنانی ہے نیشنل فائنینس کمیشن بنانا ہے کانسل آف کومن انٹریس بنانی ہے جو آئین کے پہلے ساتھ آرٹیکل ہیں جوگرافیہ روح نام مذہب یہ بیسک پرنسپل پھر ہر ایک کے ساتھ قانون کے مطابق سلوک ہوگا اور یہ دستور صرف شہریوں کے لیے پاکستان کے نہیں پاکستان میں جو مہمان بھی ہوگا اس کے اوپر بھی اسے یہ کانسیچوشن کی پروٹیکشن لائف اور لیبرٹی کی میسر ہوگی میں یہاں آپ کو بتا ہوں کہ پچھلے دنوں ہمارے پاس ایک غیر ملکی مہمان تشریف لائی ہوئی تھی جو پاکستان میں اقوام متحدہ سے وابستہ ہیں انہوں نے بطور خاص پاکستان کے آئین کی اس خاصیت کا ذکر اپنے ملک سے کیا کہ میرے ملک میں مجھے جو آپ کے کانسیچوشن میں ایک بہت ہی امدہ بات لگتی ہے وہ یہ کہ وہ صرف آپ ہی کے حقوق پروٹیکٹ نہیں کرتا جو سٹیزنز ہیں میرے بھی کرتا ہے جو آپ کے ملک میں آئین میرے ملک میں ایسا نہیں ہے جو اس جیوگرافیہ میں ہوگا اس کے لیے لیکن زفر یہ تو سب ٹھیک رہا آئین ہے اصول ہے ذابطہ ہے لیکن ہم تو ایک قبر پرست شخصیت پرست لوگ ہیں ہم تو بد تراشتے ہیں اور اس بد کے لیے ہر گناہ ثواب ہے ہر ایک اصول اس کے جو سامنے جا کے اس کو زباہ کیا جا سکتا ہے اس کی جو بارگاہ ہے اس میں ہر ذابطہ کن لیا جو ہے وہ منہ ہو سکتا ہے میرے لیے تو قانون ہے لیکن آپ بہت مطبع ہیں آپ کے لیے قانون نہیں ہے یہ روش جو ہے اس کو ایک آئینی دھانچے میں کیسے روکا جا سکتا ہے اور کیسے جو برابری کا تصور ہے وہ سب کے لیے ایک ہے اسے کیسے ہم فروغ دے سکتے ہیں دیکھیں شمون صاحب جو آپ نے بات کئی دکھ کے ساتھ یہ پاکستان میں اگر آپ یہ کہیں کہ یہ بہران کیوں ہے تو میرا اس کے لیے واحد اور اکلوتا سنگل لائن جواب ہوگا ہم ان بہرانوں کی دلدل میں گرے ہی دستور پہ عمل درامت نہ کرنے کی وجہ سے ورنہ دستور کی بنیادیں بنیادی حقوق پہ بنی ہیں حکومت پرنسپلز آف پالیسی پہ کام کرے گی اداروں کا منڈٹ یہ وکیلوں نے بنایا حفیظ پیرزادہ بھی بیریسٹر بٹو صاحب بھی بیریسٹر اٹھارویں ترمیم آئی رضا ربانی صاحب بھی بیریسٹر تو یہ ایک پروسیجرل ہے یہ ایک قدم کے بعد دوسرے قدم کی وضاحت کرتا ہے کہ بدقسمتی سے ہم نے میجک وینڈ والے راتوں رات پتہ نہیں کیا دودھ کی نہریں بہانے والے کلچر اور ریٹورک میں زندگی گزاری ہے آئین کے بارے میں اس وقت کی جو سیونٹی تھری کی اسمبلی آئین بننے کے بعد سپیکر تھے صاحب زادہ فاروق علی خان انہوں نے کتاب لکھی اس کا انہوں نے ٹائٹل بڑا چاہ لی جمہوریت سبر طلب یہ تہذیبوں نے جمہوریت جو ہے ایک دن میں نہیں اپنا لی اس کے پیچھے میگنا کارٹا گلوریوس ریولیوشن سے چلتے ہوئے آپ بل آف رائٹس پہ آتے ہو سیول وارز کنفیڈریشن کے پیپرز اور بل آف رائٹس تک آتے ہو تو ہمارے ہاں ہمیں آزادی ملی ہمارے ایک کرائیسز تو رہا ہم نے آئین بنایا نو سال بعد چلایا پتا ہے کتنے دن انیس سو چھپن کا آئین نو سو اٹھائیس اس کے بعد ایک صاحب اپنا آئین آئے جب جانے لگے ساتھی لے کے چلے اچھا چھے کروڑ کی آبادی کہتے ہیں اسی ہزار لوگوں کو ووٹ کا حق ہوگا بنیادی چیز جو تیہتر کا آئین دیتا ہے یہ پہلی بار ون مین ون ووٹ کی بنیاد پہ منتخب ہونے والے نمائندوں نے جس پہ آپ کو بھٹو صاحب شاہمد نورانی مولانا مفتی محمود خان عبدالولی مثلا نیم لیفٹ رائٹ ہر ایڈیالوجی کی لوگوں کا کنسنسز ملتا ہے تو زفر تیریس مارچ انیس سو چالیس وہ بھی کنسنسز کنسنسز سے آپ شناخت لینے نکلیں اگزیکٹلی اور جو انیس سو تیہتر کا آئین ہے بائن ہی وہ بھی کنسنسز سے آپ کو ایک شناخت دیتا ہے شناخت بھی دیتا ہے اور میں تو آئین کو کہتا ہوں یوزر مینویل آف سٹیٹ گرافٹ آپ نے کوئی پروڈکٹ بھی لیتے ہیں نا کیمرہ یہ ہے اس کا بھی ایک مینویل ہوگا اسے کیسے چلانا ہے اس کی کیا ضرورت ہے کس ٹیمپریچر میں یہ کام کرے گا کس میں یہ پگل جائے گا کتنے عرصے بعد اس کی صفائی کرنی ہے تو آئین بھی ریاست کو چلانے کا یوزر مینویل ہے یا آپ کا بہت دلچس پہنے لگی ہے وہ بتائے گا یہ روح بھی ہے آئین سماج کی روح بھی ہے ہمارے ہاں کتنا عرصہ ہم بد روح رہے ہیں کیونکہ روح تھی نہیں پارلیمنٹ کو یہ دماغ بناتی ہے کہ گفتگو کرے قانون بنائے ہمارے ہاں کتنا عرصہ پارلیمنٹ انتیس فیصد قومی زندگی کا پارلیمنٹی غائب رہی ہے اور تجربات دوسری طرف وزیراعظم کا عوضہ اتنی عرصہ مثلا انیس سو اٹھاون سے لے کر نائنٹین سیونٹی تھری تک وزیراعظم کا عوضہ ہی نہیں تھا آج بھی اقتدار کی تکون میں وہی شخص اجنبی ہے کیونکہ وہ براہ راست واحد شخص ہے جو عوام کا ووٹ لے کر آتا ہے جمہوریت اور آئین کے اندر میکنزم ہوتے ہیں کہ اگر خون میں کوئی بھگاڑ پیدا ہو تو پریارڈک الیکشن سے آپ اسے ٹھیک کرتے جاؤ تازہ اکسیجن فراہم کرتے جاؤ بدقسمتی یہ ہے کہ نئی نسل کو آئین پڑھایا نہیں گیا آج یہ ایک اجنبی دستاویز ہے جس دن ہم دستور کے سمرات سماج میں بونے لگ جائیں گے اور رول آف لاؤ ہوگا جسٹس ایول رائٹس ہوں گے اور عوام کی بہتری کے لیے سب دستور کی ساری کی ساری منشاہ علف سے لے کر یہ تک دو سو اسی آرٹیکلز اور سکیجولز میں عوام کی بہتری کے لیے کیا سبب ہے کوئی ہماری نظام تعلیم کا مسئلہ ہے یا ہماری ثقافتی اقدار کا مسئلہ ہے یا ہماری دیو مالائی داستانوں کا مسئلہ ہے ہم قرآن کریم پہ کامل ایمان رکھتے ہیں لیکن اس کی آیتوں کو صرف وظیفے کے طور پر پانی پر پر کے لیے گھولتے ہیں اور یقین یہی رکھتے ہیں کہ کوئی معجزہ ہوگا دوسری طرف ہم نے آئین بنا لیا ہے لیکن کیا وجہ ہے کہ آج تک یہ خیال ہے کہ سفید گھوڑے پہ ننگی تلوار لیے ایک حزین شہزادہ آئے گا اور سب ٹھیک کر دے گا دیکھئے آئین کا جس طرح آپ نے قرآن کے مثال دی لوگ حفظ بھی کرتے ہیں ممکن ہے کئی لوگوں کو آئین کے آرٹیکلز بھی یاد کچھ اس کی تشریح اور تفسیر بھی کرتے ہیں پاکستان کے تعلیمی نظام کو پاکستان کی پولیٹکس کو اس کی تفہیم اور تفسیر کی طرف جانا چاہے ہیں آئین صرف بلیک لیٹر لاؤ کا نام نہیں ہے آپ اس کی ایک انوزیبل انک بھی ہوتی ہے جس کے پیچھے اس کی سپیرٹ اس کا ریشنیل کہ معاشرہ بنانا کیسا ہے بدقسمتی سے ہم تو ابھی بلیک لیٹر لاؤ کو نہیں سمجھ پاتے اس کی تشریح اور تعبیر میں علج جاتے ہیں جس دن ہمیں آئین کی انوزیبل انک سمجھ آ جائے گی ہمیں پتا چلے گا کہ چھتری ہے کون سی اصل میں یہاں آپ کے سننے والوں کی دلچسپی کی بات ہو سکتی ہے آئین کوئی سیاسی لوگوں کا ایک سمجھوتا صرف نہیں ہوتا آپ کو بتا ہے دستور بناتے وقت سنتالیس میں جب ہم آزاد ہوئے تو بارہ آگست انیس سو سنتالیس کو ایک کمیٹی بنتی ہے کمیٹی آن فنڈامینٹل رائٹس آف سیٹیزن اینڈ میٹرز ریلیٹیڈ ٹو مینوریٹی قائد عظم اس کے خود چیئرمن ہوتے ہیں انیس سو تیہتر کا دستور بھی بن رہا تھا تو سب سے پہلی جو کمیٹی کے اجلاس میں ہوا کہ کیا بنیادی حقوق دو گئے بنیادی حقوق جس طرح آپ عمارت بناتے ہو تو اس کی بنیادیں ہوتی ہیں اور وہ ہی بنیادیں اپنے اوپر عمارت کی مضبوطی اس کی پائداری کی زمانت بنتی ہیں تو یہ بنیادی حقوق کا جو باب ہے ہمارے آئین میں آرٹیکل آٹھ سے لے کر اٹھائیس تک بظاہر بیس ہیں کل چوبیس ہیں چار جو اضافہ ہوا مفت اور لازمی تعلیم کا رائٹ ٹو انفرمیشن کا فیئر ٹرائل کا یہ اٹھاری ترمیم کے صورت میں ہوا تو ہمیں فنڈامنٹل رائٹس کا چپٹر ہر شہری کو اذبر ہو آج میں تو ٹو بی آنسٹ ایٹی تھرڈ اینیورسری مناتے ہوئے خوش ہوں کہ صفحہ سالار بھی آ کے تقریر کرتے ہیں کہ ہم آئین کے مطابق آگے بڑھیں گے عدلیہ بھی کہہ رہی ہے ہم آئین کے مطابق آگے بڑھیں گے سیاست بھی اس کی انٹرپیٹیشن مختلف ہو سکتی ہے تشریح اور تعبیر لیکن کہہ رہے ہیں آئین کے مطابق چلیں گے اور پارلیمنٹ بھی پچاسوں سال منا رہی ہے بلکل صحیح عدالت جہاں انٹوین کرتی ہے وہ اسی نکتے پہ کرتی ہے کہ بنیادی حقوق سے متصادم ہے سیاسی جماعت منشور لے کے آتی ہے تو کہتے ہیں وہی بنیادی حقوق دوں گی آئین اور فرد کا باہمی رشتہ جہاں پہ مستحقم ہے جو بیسک ہے وہ بنیادی حقوق ہیں لیکن سب سے کم ادراک ہمیں انہی بنیادی حقوق کے بعد میں کیوں ہیں دوست نہ کتاب میں نہ نساب میں نہ سماج میں تو پھر کہاں سے آئے گا اسی لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ کوئی آپ کو تاریخ میں یہ مثال نہیں ملتی کہ اوکے میں تاریخ کے دروازے سے واپس جانا چاہتا ہوں اپنی غلطیاں کتائیاں مٹا کے آنا چاہتا ہوں ایسی کوئی مثال آپ نے پڑھی ہے لیکن ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ انتہائی بہرانی کیفیات سے کھنڈروں کے اوپر نئی تہذیب بسائی جاتا ہے بلا شکر تو ہمیں فیوچرسٹک ہونا چاہیے میں تو کرونک آپٹیمسٹ ہوں اور مجھے خوشی ہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ نے پہل کی پاکستان کے تمام ادارے اس میں حصہ ڈال رہی ہیں اور ایک کلچر جو ہم نے بیک لاغ بھی کلئر کرنا ہے آگے کا راستہ بھی بنانا ہے کم از کم آنے والی نسلوں کو اگر ہم پڑھا سکیں یہ بیچ کی طرح ہوتا ہے بہت شکریہ عزباللہ بہت دلچسپ عزباللہ سے گفتگو ہوئی ہے خوانی عزباللہ 23 مارچ 1940 کو جب اس پارک میں جسے منٹو پارک کا نام دیا جاتا تھا اب اسے آپ یادگار پاکستان کہتے ہیں اس سارے علاقے میں ہر ایک جگہ سے جو عقابرین ملائے گئے تھے وہ گویا ایک طرح کی اسمبلی تھی جو اس بات پہ اتفاق کر رہی تھی کہ برد سغیر پاک و ہند میں ایک فرد واحد مسلمان کس انداز سے کس سماج سے کیا رہن سہن سے زندہ رہنا چاہتا ہے اس کے بنیادی حقوق اور جب دس اپریل انیس سو تہتر کو دوبارہ اکابرین ملت ایک اسمبلی کی صورت میں دوبارہ ملے تو نکتہ یہی تھا پاکستان کا شہری کیا چاہتا ہے اس کا بنیادی حق زندہ رہنے کا اس کا بنیادی حق تعلیم کا اس کا بنیادی حق اظہار رائے کا اس کا بنیادی حق تنظیم سازی کا اور یوں یہ تمام حقوق اس کو دینا ریاست کی ذمہ داری ہے ایک جمہوری وفاقی اسلامی اور ترقی کرتے ہوئے پاکستان کی شرط یہ ہے کہ اس کا شہری پوری طرح سے پرسکون ہو اور اس ستنان کے ساتھ سوئے کہ اس کا حق محفوظ ہے یہی پاکستان ہماری منزل ہے اور جو اس پاکستان کی بات کرتا ہے وہ ہمارا سجن بیلی ہے ایک مختصر سے وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں موسیقی موسیقی